کرتی رہتی ہے کہ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاموش انداز میں جو ہے نا وہ حملہ آور رہتی ہے مریض اب بتا بھی نہیں سکتے شیئر بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس تکلیف میں گزر رہے ہیں بزہر وہ بالکل ٹھیک لگتے ہیں زہر ہے کوئی فیزیکل علامات اس طرح کی مینیفیسٹ نہیں ہو پا رہی ہیں اس کے بارے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو اس بیماری کا جو ایک کریکٹریسٹک ایک اس کا انتہائی اہم جو پہلو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جی یہ ہمارا ایک انر ایکسپیرینس ہوتا ہے جس مریض کو یہ او سی ڈی کے خیالات وہم بسپسے کی بیماری لاحق ہوتی ہے یہ دماغ کے اندر ایک جنگی کیفیت چال رہی ہوتی ہے سوچوں میں جو جلغار چال رہی ہوتی ہے دماغ کے اندر کا ایک فینومنان ہوتا ہے تو وہ بزہر نظر نہیں آتا ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سائلنٹ سفرر ہوتے ہیں خموشی سے یہ بیماری جو آگے بڑھتی جا رہی ہوتے ہیں اور مریضوں کی زندگی کو تحس نحس کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہوئے اور بزہر یہ مریض سوسائٹی میں موو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کام بھی اپنا کر رہے ہوتے ہیں بہت قریبی لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا اپنے بچوں کو اپنی سپاؤزر کو اپنے فرنڈز کو کولیکس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ انسان کس مشکل صورتحال میں دن رات انسی کیفیت میں سے گزر رہے پہلی بات یہ ہم نے سمجھنی ہے کہ یہ شیئر ہم کیوں نہیں کر پاتے اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ او سی ڈی کے مریض کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو خیالات ہیں وہ اس حد تک فضول نانسینسیکل اور ایپسورڈ ہیں کہ وہ کسی سے شیئر کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں کیوں یہ خیالات ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ مریض کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ خیالات صرف اور صرف ان کی ہی بدقسمتی ہے یا کوئی شاید کوئی کسی گناہوں کی سزا ہے یا ماضی میں کوئی چیز اس طرح کا ہو گیا ہے کہ اب ساری صورتحال کا جو خمیازہ ہے نا وہ بھگت رہے ہیں تو ایک تو یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایکسٹریملی پرسنل ایکسپیرینس اور کسی کے ساتھ دنیا میں اس طرح کی سوچیں ہو ہی نہیں سکتی پہلی بات تو ان کو یہ لگتا ہے اب اصلی جب ہم کسی اس طرح کے ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ کسی سے شیئر نہیں کریں گے جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ یہ تو اور کچھ مانے گا نہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ اس طرح کے تجربات تو کسی ساتھ ہو ہی نہیں سکتے تو پہلی تو بنیادی بات یہ ہے اس کی وجہ کہ کیوں یہ مریض اس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ظاہر ہے یہ اس طرح کی باتیں آپ سنتے نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ دو او سی ڈی کے مریض یہ کٹھے ہو جائیں اب دونوں میں ایک طرح کے خیالات ہو وہ دونوں ایک دوسری شیئر نہیں کریں گے کیونکہ دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے یونیک خیالات ہیں جو ان کو آتے ہیں کسی اور کو نہیں آسکتے ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ او سی ڈی کے خیالات ایک کلوز سرکل فینومنا میں چلتے رہتے ہیں کہ آپ بہر ان کو شیئر نہیں کر پاتے مثال کے طور پر کسی کو ڈائیبیٹیز ہے یا ہارڈ ڈیزیز ہے اگر دو بندے مل جاتے ہیں جن ان کو ایک جیسا مسئلہ ہے تو ڈیفنیٹیل وہ شیئر کریں گے یہ بتائیں گے کس طرح ان کو ڈیولپ ہوا کہاں سے وہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں ایون فردر وہ ایک دوسرے سے گاسپ بھی کریں گے ایک دوسرے سے مشورہ بھی دیں گے اب وہاں چلے جائیں وہاں سے ٹیسٹ کروالے وہ ڈاکٹر اچھا ہے یہ ہسپیٹل اچھا ہے لیکن او سی ڈی کا مریض نہیں کرے ایک ایک تو یہ وجہ بنتی ہے کہ یہ کلوز چیز ہو جاتی ہے دوسرا مریضوں کو یہ لگتا ہے کہ جی اور کسی کو یہ اس طرح کا ایکسپیرینس ہو نہیں سکتا اس میں ہم دو چیزیں بتانا چاہیں گے پہلی بات یہ ہے کہ او سی ڈی کے جو فیرمین ہے جو یہ بیماری ہے وہ بہت کام انہیں تین سے چار فیصد لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے اگر اب اردگر کے کہیں پہ بھی سو لوگ ہی کٹھے کریں تو آپ کو تین سے چار فیصد لوگوں میں بلکل اسی طرح کی علامات اس سے ملتی جلتی علامات جو کہ ایک خاص او سی ڈی کے مریض کو فیل ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اندر پائی جائیں گی یہ تو ایک پہلا بیماری کا میں نے بتا دیا کہ جی وہ پائی جاتی ہے وجہ وہی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ہم شیئر نہیں کرتے اور لگتا ہے کہ صرف میرے ساتھ ہو رہی ہے دوسری وجہ کیا یہ جو خیالات او سی ڈی کے مریض کو آتے ہیں کیا یہ اس حد تک اب نارمل ہوتے ہیں کہ دنیا میں کوئی نارمل انسان ان کو کبھی گو تھو نہیں ہوا کبھی کسی دوسرے انڈویجول کو جس کو او سی ڈی کا مسئلہ نہیں ہے کیا اس طرح کے خیالات نہیں آتے تو ایک بات ذہن میں رکھیں اسی طرح کے خیالات ہر کسی کو آتے ہیں نارمل بندے کو بھی آتے ہیں اب نارمل جہاں پہ بیماری ایک اب نارمل صورتحال لے چکی ہے وہاں پہ بھی آتے ہیں جو اب مریض بن چکے ہیں وہاں پہ بھی آتے ہیں بنیادی فرق کیا ہے بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارا وہ مدافعاتی نظام وہ دفاعی میکنزم جو فلٹر کرتے ہیں ان سوچوں کو سوچیں آتی ہیں سوچ آئے گی بلکل اسی طرح کی سوچ آئے گی جس طرح کے او سی ڈی کے مریض کو آ رہی ہے وہ چاہے مذہب کے بارے میں ہو چاہے وہ جنسی حوالوں سے ہو کسی بھی حوالے سے ہو صفائی کے حوالے سے ہو وہ آئیں گی ہمارے ذہن میں آئیں گی ایک جو بلکل نارمل بند ہے اس کے ذہن میں بھی آئیں گی بنیادی فرق کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو فلٹرز ہیں ہمارے وہ جو مدافعاتی نظام میں وہ ان کو دیکھ بھال کے ایک دفعہ وہ ذہن میں جاتی ہیں تو دیکھ بھال کے ہم ان کو جھٹک دیتے ہیں ہٹ ضرور کرتی ہیں ہمیں ہم ان کو جھٹک دیتے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم آہ کبھی دباؤ میں ہوں نیند کی کمی ہو کچھ دنوں تک سٹریس کی کیفیت ہو تو یہ بالکل ابسیشنل تھارٹ ایک نارمل بندے کو ادروائز جن کو او سی ڈی کا مسئلہ نہیں ہے ان کو ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن ہوں ہی سٹریس ختم ہوتا ہے تو یہ ابسیشنل تھارٹ بھی چلے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے اگر ہم سیکلوجیکلی بات کریں نفسیاتی انسان کی جو میک اپ ہے ہمارا پرسنیلٹی کا ہمارا جو مائنڈ کا میک اپ ہے اس میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ ہر نارمل بندے کو اپ نارمل سوچ کے کچھ نہ کچھ ایکسپیرینسز اور دی پیریڈ آف ٹائم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہمارے مریض ہوتے ہیں جو ساکیٹرک مریض ہوتے ہیں جو ان کی ایک تھاٹ پروسس اب نارمل ہو چکے ان کو بھی نارملٹی کے جو ہے نا امپلسز آتی ہیں ان میں بھی ایک نارمل ہونے کی طرف یا نارمل سوچوں کی طرف آہ باز کات ایک فلو سا آتا ہے تو یہ ایک ویسے اکیڈیمک کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اس طرح سوچنا کہ جو او سی ڈی کے مریض ہیں بس ان کو جو ہو گیا سو ہو گیا اور کسی کو نہیں ہو سکتا ہے کہ تو یہ او سی ڈی کے مریض میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو مدافعاتی فلٹر ہیں یہ جو دفاع کر رہے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے ویک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سوچ تو آ جاتی ہے بالکل جس طرح نارمل بندے کو ہوگی لیکن وہ جھٹک نہیں پاتے سوچ اگر جھٹک دیں گے تو دوبارہ آ جائے گی پھر جھٹکنے کوشی کریں گے نکالنے کوشی کریں گے پھر آ جائے گی تو یہ تو بنیادی طور پر یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ یہ انکامن ہے صرف میرے ساتھ ہو رہی ہے دوسرا یہ کہ اس طرح کے ایکسپیرینس کسی اور کو نہیں ہو سکتے تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی اچھا دوسری جو چیز آتی ہے نا وہ مریض اکثر جو وریڈ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو سوچیں اور جو خیالات ان کو آ رہے ہوتے ہیں آیا وہ کہیں ان پہ عمل نہ کر بیٹھیں مثال کے طور پر ایک مریض کو یہ سوچ آتی ہے کہ اگر وہ کچن میں جائیں گے تو وہاں پہ اپنے آپ کو آگ لگا دیں گے اگر وہ روڈ پہ جائیں گے تو کسی کو ہٹ کر دیں گے پیدل جا رہے ہیں تو گاڑی کے آگے آ جائیں گے اگر بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب و غریب ایک میلانات جنسی میلانات کے خیالات آتے ہیں تو وہ اس وجہ سے وہ سیچویشن ایویڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح مذہبی حوالے سے بہت سی سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو کیا وہ ان سوچوں پہ عمل کرتے ہیں کر سکتے ہیں یہ جو ان کو خیالات آتے ہیں دیکھیں اس وقت تک کوئی اس طرح کے ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ اگر پیور ایک اوبسیشنل ایمپلس یا تھاٹ پہ یا سوچ پہ کسی نے عمل کیا ہو یہ بہت ریئر ہے کوئی ڈاکومنٹیڈ اس میں چیز نہیں ہے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات اگر او سی ڈی کی وجہ سے ڈپریشن ہو گیا ڈپریشن کی وجہ سے پھر اپنے آپ کو اس حد تک انسان آہ ناکام اور نامراد سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ پھر جینون جو سویسیڈ کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ ایک سیپریڈ ڈیویٹ ہے وہ ہم نے اس ویڈیو میں بڑی کلیرلی آہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہ لیکن یہ کہ او سی ڈی کی جو اپنی امپلسز یا تھاٹ ہوتی ہیں اس پہ عمل کرنا انکامن ہے انہرڈ آف ہے نہیں کوئی ریپورٹڈ نہیں ہے لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان تھاٹ کو لے کے مریض کوئی خاص میننگ نکالے اپنے لیے اور کوئی خاص میننگ اس ان تھاٹ کے ساتھ اٹیچ کریں اور ان میننگ جو اٹیچ کی ہوئے تو پھر اس کو ایکٹ سے بچنے کے لیے کوئی اس طرح کا بہیویئر ڈیویلپ کر لیتا ہے کہ جی وہ پھر ہو سکتا ہے سگنیفکینٹ ہو وہ دوسروں کو سمجھ بھی آتا ہے مریض کو سمجھ جا رہا ہے فار ایکزمپل مریض جب چھوٹے بچوں کو دیکھتے تو اسے کچھ جنسی میلانات اور جنسی رجحان کی ایک امپلسز ابسیشنسی ہوتی ہیں اب یہ مریض کے لیے بڑی پینفول ہے ذہن تو ادرویس تو ٹھیک ہے مریض کو لگ بھی رہا ہے کہ یہ ایپسارٹ ہیں فضول ہیں اب یہ مریض کے لیے ناقابل قبول ہیں اسی وجہ سے تو وہ سٹریس فول ہیں ڈسٹریسنگ ہے مریض کے لیے اس سے بچنے کے لیے کیا ہوتا ہے مریض دو رویہ اپنا سکتے ہیں یا تو جہاں پہ بچوں والی کیفیت ہوگی چاہے وہ سکول ہو گیدرنگ ہو جہاں بچے ہوتے ہیں چھوٹے تو وہاں مریض جانا چھوڑ دیتا ہے بلکل آوائیڈ کرنا شروع دیتے ہیں چھیک یا دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا سکتا دوسرے نمبر پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کے خلاف اس طرح کا رویہ ڈیولپ کر لیں کہ لگے کہ یہ بچوں سے نفرت کرتے ہیں یہ بھی ایک ہو سکتا ہے تو یہ ایک سلٹن مریض نے ایک ڈیفنس میکنزم نکالا ہے اس سیچویشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو اس طرح کی کیفیت تو ہو سکتی ہیں بلکل ان امپلسز پہ عمل کرنا وہ جو ہے نا اس کی ریپورٹ نہیں ہے تو اگر آپ غور کریں تو یہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ آوائیڈ کرنا یا مخالف ایک جذباتی کیفیت اپنانا یہ اس کے بلکل برقس ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں ٹھیک تو یہ ایک چیز کلیر ہو گئی تیسری نمبر پہ آہ آہ بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مریض کو جنسی جو اپسیشن ہے جو خیالات وہ مذہب سے آتے ہیں کسی کو مذہب کے بارے میں کسی کو مذہب کے بارے میں شاہ ہماری سب سے پیاری چیز کو ہٹ کرے گا یاد رکھیں یہ بات جس چیز کے بارے میں ہم سینسٹیو ہیں جس چیز کو ہم اپنی جس طرح کہتے ہیں کہ کلوس ٹو چیسٹ رکھتے ہیں بہت پیاری ہے چاہے وہ مذہب کے بارے میں ہو چاہے وہ جنسی معاملات کے بارے میں ہو فیملی کے بارے میں ہو صفائی کے بارے میں ہو اب وہ کیوں ہم اس میں حساسیت میں چلے گئے یہ تو ظاہر سی بات یہ ڈیفرنڈ ڈیبیٹ ہے کہ کوئی مذہب کے رجحانات کس طرح لے کے آگے پلا بڑھا ہے کوئی جنسی رجحانات کس طرح لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اس چیز کو ہٹ کرے گی جس چیز کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں فار ایک بندہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مذہبی ہے تو یہ مذہبی طور پر سوچوں کو لے کے ہٹ کرے گی اور اس کے برعکس ایک بندہ بہت زیادہ مذہبی نہیں ہے تو یہ مذہبی چھوڑ کے اب اس بندے کا فار ایک زمپل صفائی کے بارے میں بہت زیادہ پرفیکشنسٹ ہے تو صفائی کو لے کے ہٹ کرے گی تو یہ بھی ایک ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لازمی نہیں ہوتا کہ سب کو ایک ہی تھیم میں لے کے آ جائے فار ایک زمپل مریض کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ مجھے صفائی کے بارے میں کیوں بار بار آتے ہیں دوسرے بندے کو کیوں نہیں آتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کو زیادہ اہمیات دیتے ہیں تو یہ چند گزارشات تھیں ہم سمجھتے ہیں کہ او سی ڈی کیسی چیز ہے کہ یہ کہ کلوس ایک ہمارے منٹ کے اندر ایکسپیرینسز چال رہے ہوتے ہیں اس کو جتنا ہم ڈیبیٹ کریں گے جتنا ہم اپنے مریضوں کو ایجوکیٹ کریں گے تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے بہت شکریہ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ جس طرح آپ لوگ اپنے کمنٹس کی صورت میں ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں ڈیفرنٹ کمنٹس بھیجتے ہیں کیوریز بھیجتے ہیں سوال بھیجتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز ہم سے شیئر کرتے ہیں یہ ہمارے لئے ایک بہتی گران قدر ایک اساسہ ہوتا ہے اسی طرح ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ کمنٹس ضرور کیا کریں وہ ہمارے لئے ایک فیڈ بیک کا کام کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو آہ پریس کریں تاکہ جو ہی کوئی ہم آہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ فوری طور پر نوٹفکیشن آہ آپ کو مل جائے